بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ گرہین مارکیٹ میں آپ کا اپنا صفدر عباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضل و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج مرخہ 23 مارچ سن 2022 اور برود بودھ ہے میں آج آپ کے ساتھ چینی کے ریٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ 22 تاریخ کی یعنی کہ کل کی سیکنڈ ٹیم والی ریپورٹ ہے تو یہ لیٹ ہمارے پاس آئی تھی تو آج میں نے کہا صبح آپ سے شیئر کر لوں تو سب سے پہلے میں آپ کو جے ڈی 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 ڈیو کا ریٹ بتاتا ہوں تقریباً ستتار سو بیس اور پچیس روپے سو کلوگرام کے حوالے سے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ریٹ ہیں تقریباً یہ سارے سو کلوگرام کے حوالے سے ریٹ ہوتے ہیں تو اے پی آر آٹھ ہزار دس روپے یونائٹیڈ ستتر سو پچیس روپے ایک ایٹی ستتر سو پچیس روپے کشمیر اٹھتر سو ساٹھ روپے الائنس ستتر سو پچاس روپے اور ایس جی ایم اٹھتر سو دس روپے ہاجرہ ستتر سو پچاس روپے الاریبیہ اٹھتر سو اسی روپے اس کے بعد اتحاد جو ہے وہ ستتر سو اسی روپے حمزہ شگر مل جو ہے وہ تقریباً اٹھتر سو روپے چشمہ شگر مل اٹھتر سو پچھتر روپے حق بو اٹھتر سو تیس روپے چنار شگر مل اٹھتر سو پچاس روپے پاپولور اٹھتر سو پچاس روپے آدم شگر مل اٹھتر سو پچھتر روپے انڈس شگر مل اٹھتر سو ساٹھ روپے آر وائے کے شگر مل اٹھتر سو پچیس روپے بھون شگر مل اٹھتر سو روپے پورے میرن شگر مل اٹھتر سو پچاس روپے عبداللہ شگر مل سات ازار نو سو روپے کجوانی شگر مل اٹھتر سو پچاس روپے بہاول شگر مل اٹھتر سو تیس روپے دریہ خان شگر مل اٹھتر سو روپے فاطمہ شگر مل اٹھتر سو پندر روپے جہرہ باد شگر مل 83 سو روپے پتوکی شگر مل 89 سو روپے جڑھاں والا شگر مل 89 سو پچیس روپے جھنگ 87 سو اسی روپے اس کے بعد چنار شگر مل 78 سو پچاس روپے حسین شگر مل 89 سو روپے رمضان شگر مل 88 سو ساٹھ روپے جے کے شگر مل 88 سو چالیس روپے شاہتا شگر مل 8000 روپے اور کمالیہ شگر مل 78 سو ستر روپے نڈیرو 77 سو بیس روپے اس کے بعد ال نور جو ہے وہ 78 سو ستر روپے تھر پارکر 78 سو روپے سانگھر 78 سو پچاس روپے دھر کی 77 سو تیس روپے گھوٹ کی 77 سو تیس روپے کرن شگر مل جو ہے وہ ستتار سو چالیس روپے دیوان اٹھتر سو روپے ڈیگری شگر مل جو ہے وہ تقریبا ستتار سو چالیس روپے دادو ستتار سو ستتر روپے خیر پور اٹھتر سو روپے لار ستتار سو ساٹھ روپے رانی پور ستتار سو ستر روپے ٹینڈو جو ہے وہ ستتار سو ساٹھ روپے چمبر شگر مل جو ہے وہ تقریبا ستتار سو ساٹھ روپے انساری جو ہے وہ ستتر سو ساٹھ روپے اور اس کے بعد بہوانی شگر مل ستتر سو پچھتر اور ساٹھ روپے کی روپورٹیں ہیں تو اب بات کرتے ہیں چینی کے فیلحال ریٹ کی تو چینی کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو اس میں فیلحال مندے کا جو ہے وہ اروج ہے اور ان ریٹوں میں اگر خرید کی جائے سٹاک کی جائے تو اس میں اچھا خاصا نفع انشاءاللہ بن سکتا ہے چینی کے ان کام ریٹوں کی کافی وجوہات ہیں ان میں سے کچھ وجوہات پیمنٹ کے بہران ہیں کیونکہ پیمنٹیں کرنی ہیں شگر والوں نے چینی والوں نے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس بار ابھی تک حکومت کا کوئی ٹینڈر پاس نہیں ہوئے انہوں نے بھی کوئی خریداری نہیں کی پہلے حکومت جب خرید کر لیتی تھی تو اس میں کافی ریلیف مل جاتا تھا پیسہ آ جاتا تھا تو اس طرح سے تو جب مجھے تو لگتا ہے حکومت جب خرید کرے گی تو اس وقت ہو سکتا ہے اس کے ریٹ بھار چکے ہوں گے بہرحال یہ جو ریٹ ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً آج سے دو تین سال پہلے والے ریٹ آئے کیونکہ چینی کا ریٹ جو اس کا مستقبل ہے وہ فی الحال روشن نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف اگر مارکیٹ میں آئے اگر یوٹیوب چینل پہ آ جائیں یا سوشل میڈیا پہ آ جائیں جہاں پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو جے ڈی 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 کی ایک شوگر مل کی ویڈیو کلپ چلی ہی ہوا ہے جو زیادہ تر ٹک ٹاک کی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ کافی انڈیر ہیں ان کے پاس اور وہ سٹاک یہ رکھی ہوئے یعنی کہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنی چینی ہے فی الحال کہ وہ ضرورت سے بھی زیادہ آ چکی ہے اس وجہ سے اس میں ریٹ پریشر بنا اور ریٹ کم ہوا ہے ایسی کافی خبریں ہیں لیکن ساری خبروں کی کافی خبریں ایسی ہیں جن کی صداقت نہیں ہے اور کافی خبریں ایسی ہیں جو صداقت پر مبنی ہیں تو ویسے میں اگر اس جے ڈی 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 کا ذکر کرتا جاؤں یہاں پہ وہ کہنا یہ بھی بیجا نہ ہوگا کیونکہ جب بھی چینی والے جب آپ نے مل والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی مزدور جا اس دوران کوئی ویڈیو بناتا ہے تو اس ویڈیو کلپ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ پوری ترجمانی کر رہا ہوتا ہے چینی کے حوالے سے اس مل کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو اس طرح ویرال ہوتا ہوتا ہے تو لوگ انہیں یہ سمائل لیا کہ یہ چینی بہت زیادہ ہے تو یہ بیک نہیں رہی اتنے بڑے انڈیر ہیں کیونکہ چینی جو ملوں میں بن دیا ہے تو اسی طرح بنتی ہے وہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں میں یعنی کہ اور ٹنوں میں بات ہوتی ہے وہاں گھٹووں میں بات نہیں ہوتی تو وہاں پہ وہ جو ویڈیو وہ بھی کافی ویرال ہے تو میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ چینی بلکل آپ خرید لیں آپ کو اس طرح بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میرا جو بھی آپ سے ساتھ میں تفسرہ شیئر کرتا ہوں اس میں آپ کو انڈپی بھی کہتا ہوں آج پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ مرضی آپ نے کیا کریں کیونکہ کاروبار کے کافی حالات بدل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں سسٹم تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پل پل کا نہیں پتا کسی کو اپنی زندگی کا نہیں پتا تو بندہ دور کی جو ٹھان لے تو وہ آپ کو یعنی کہ ہو سکتا ہے غلط لیکن میں آپ کو آج دس سے پندرہ دن کے اندر کی جو رپورٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں والا ہوں کہ چینی میں بنے گا کیا انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ دس سے پندرہ دن والی رپورٹ آپ کو بالکل کریکٹ ثابت ہوگی تو بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے چینی بلکل اینڈ پہ آ چکی ہے یعنی کہ ملیں بند ہونے والی ہیں 31 مارچ کوئی دور کی بات نہیں ہے آنے والا ہے آج 30 مارچ ہے ساتھ آٹھ دس دن کی بات ہے تو ساری چینی جب کلوز ہو جائے گی ملیں تو جو انہوں نے دینے تھے لینے تھے وہ مشکل وقت میں شگر ملوالے اب کھڑے ہیں اب ان کے پاس پیمٹ کی بہران آئے انہوں نے ملیں بند کرنی آئے مزدوروں کو کلیر کرنا ہے انہوں نے پیچھے گنے کے پیمٹ کرنی آئے تو اس وقت وہ پریشر میں آئے وہ چینی کرے دس پندر روپے کبھی کم کر جاتے ہیں کبھی زیادہ کر جاتے ہیں مقصد بات یہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہیں کہیں ذریعے سے پیسہ آئے اور ہم اپنا سر نکالیں اس سے اور جھنجھٹ سے نکلیں اور برابر کریں نفع والا مال جو ہے وہ فیلحال چینی والوں کے پاس نہیں پڑا جب ان کے پاس سیل ہوگی وہ نفع والا مال ہوگا تو تب وہ شگر مل بھی سٹاکیا بھی سارے مال کو پکا کریں گے اور اس کا ریٹ بڑھے گا اور اس کے بعد ریٹ مارکیٹ میں تیز ہوگا تو یہ پریشر جو ہے تقریباً تیس مارچ تک برقرار رہے گا چینی میں تو اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑی بہتری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب بھی بہتری بنے گی میں مجھے تو چینی کا جو مستقبل لگ رہا ہے وہ اسی طرح لگ رہا ہے کہ اب جو ستتر سو ہو جائے ہیں پچھتر چھتر سو مجھے ہوتی نظر تو نہیں آ رہی چھتر سو ہو جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے جو واپسی کے رستے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں تو مجھے تو اسی طرح لگتا ہے کہ یہ جو تقریباً آگلے دس سے پندرہ دینا ہے آٹھ ہزار کراس کر جائے گی بیاسی سو تریاسی سو ہو جائے ہیں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو چینی انریٹو میں لینی چاہیے میں تو یہ ہی کہوں گا تو انریٹو میں انشاءاللہ اللہ پاک اچھی روزی دے گا تو یہ تھی چینی کے حوالے سے آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکل رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خدا حافظ